ساہی وال کی ایک فیملی گاؤں کی ایک پوری فیملی اٹھارہ افراد ایل ای ایس ان کی غلطی تھی ان کی خاندان کے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں ہمیں کیٹی داس اس میں وہ پوری فیملی سوار تھی آر این این ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اعلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین آج دس محرم الحرام ہے اور آج ایک انتہائی افسوسنا خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس خبر کی اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے ناظرین ہمیشہ جب بھی آپ خوش ہوں وہ کہتے ہیں جب خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دیں اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ساری خوشیاں ماتب میں بدل جائیں اور پھر ہمارے پاس سوائے پچتاوے کے کچھ نہ بچے ناظرین یہاں پر بھی جو آج کی خبر ہے اس میں بھی اتنی افسوسناک واقعہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ساہی وال کی ایک فیملی 93-6R 93-6R گاؤں کی ایک پوری فیملی 18 افراد تیار ہو کے نران کگان سکردو کی سیر کے لیے گھر سے جاتے ہیں ناظرین وہ وہ یہاں سے ہائی روف لہور کی گاڑی لے کر جاتے ہیں جس گاڑی کا جو نمبر ہے لی ای ایس چیلیس اٹھارہ ہائی روف جو گاڑییں ہوتی ہیں وین ٹیپ وہ گاڑی یہاں سے بک کروا کر لے کر جاتے ہیں اب جو لہور کے ڈریور ہیں آپ نے کبھی بابو سر ٹاپ کی طرف سفر کیا ہو تو کبھی نران کگان گئے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر بہت ہی تیز گاڑی چلانی پڑتی ہے اور بہت ہی کٹنگ والی جو ہے وہ چڑھائیاں آتی ہیں جس کے اوپر سپیڈ کے ساتھ گاڑی کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی بہت سپیڈ کے ساتھ گاڑی جو ہے وہ واپس آتی ہے لیکن جو مدانی علاقوں کے ڈریور ہیں اگر یہ اس طرف جائیں تو ان کے لیے اچھا خاصہ مسئلہ بنتا ہے مدانی علاقوں کی اور پہاڑی علاقوں کی ڈریورنگ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو یہ مدانی علاقے کا ڈریور وہ لے کر گئے ہیں یہ ان کی غلطی تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ ڈریور لیتے اٹھارہ افراد ایک ہی خاندان کے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں وہ جاتے ہیں نران کگان سکردو کی طرف جب وہ بابو سر ٹاپ کو کرا سکردو کی طرف بابو سر ٹاپ نران کگان کے بعد بٹا کنڈی آتا ہے بٹا کنڈی کے بعد جو ہے بابو سر ٹاپ آتا ہے جو کہ چودہ ہزار پانچ سو جو ہے وہ فٹ انچا ہے سطح زمین سے زمین سے وہ انچا ہے علاقہ اور وہاں پر جون کے مہینے میں بھی برفباری ہوتی ہے تو وہاں پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کی ضرورت ہوتی ہے بابو سر ٹاپ سے جو آگے رستا جا رہا ہے وہاں پر گلگت کی جو ہے وہ حد شروع ہو جاتی ہے گلگت بلتستان کا جو بارڈر ہے وہ بابو سر ٹاپ سے شروع ہوتا ہے جون کے مہینے میں بھی جن لوگوں نے برفباری دیکھنی ہوتی ہے انجوائے کرنا تو آج کل چھٹیوں ہی ہوئی ہیں تو لوگ اپنی فیملیز کو لے کے وہاں پر چلے جاتے ہیں تو بابو سر ٹاپ سے چلاس چانے والا جو راستہ ہے وہاں پر راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے کیٹی داس کیٹی داس جس علاقے کا نام ہے وہاں پر بابو سر ٹاپ سے اتروائی ہے وہاں پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سپیڈ میں یہ ہائی روف وین جو ہے وہ اتر رہی تھی سامنے سے آنے والی کار سے ان کا تصادم ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کو گاڑی کا نمبر بتایا ہے لہور کی ہائی روف گاڑی تھی اس میں وہ پوری فیملی سوار تھی ناظرین جب وہ گاڑی کار کے ساتھ ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد وہ کھائی میں جا کر گر جاتی ہے وین جو ہائی روف وین ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ کلٹییں کھاتے ہوئی نیچے جاتی ہے یہ صرف اس بات کا ریزلٹ ہے کہ وہ کار والا ڈیور مچور ہوگا اس نے اس کو رستہ نہیں دیا اور اس کی سپیڈ زیادہ تھی وہاں کے جو اسسسٹن کمیشنر ان کا بتانا یہی ہے کہ ہائی سپیڈ ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے وہ گہری کھائی میں جا کر گرتی ہے اس کے بعد اس کے اندر آگ بڑک اٹھتی ہے اور آٹھ افراد موقع کے اوپر جل کر راک ہو جاتے ہیں اور نو افراد زخمی شدید ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے گلکت بلتستان کی جو مقامی افراد ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل و ٹو کی جو ٹیمیں ہیں وہ ان کو ریسکیو کر کے تو ان کو واپس نران کغان کی طرف بیج دیتی ہے کیونکہ آگے سکردو اور بڑے بڑے جو ہسپیٹل ہیں وہ آگے ہیں لیکن یہ بیپس کغان کی طرف ان کو جو ہے وہ روانہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو آٹھ لوگ جو زندہ جل جاتے ہیں جن کی جو میتیں ہیں نہ قابل شناخت ہو جاتی ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں کہ نام جو ہے وہ مقصر میں لیے دیتا ہوں سعید زفر نام ہے تلہا عرفان نام ہے وقاس عرفان نام ہے سرفراز نام ہے ساکب عرفان یہ بھائی ہیں اور آپس میں رشتے دار ہیں والد اور بچے اور پوری فیملی ایک ہی خاندان کے یہ سارے لوگ ہیں اور تائے چاچے کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو حادثہ آتا ہے جس میں تین بھائی سکے اور ایک والد جو ہے وہ بھی خالق حقیقی کو جائے ملتا ہے آٹھ افراد موقع کے اوپر جہاں بھاک ہو جاتے ہیں جل کے راک ہو جاتے ہیں جن میں دو خواتین اور دو بچے شامل ہیں اور چار افراد تین بھائی اور ایک والد شامل ہیں یہ پوری فیملی جو ہے وہ جل جاتی ہے ناظرین ہمیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی خوشی آئے ان کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے شیئر کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ باتھنا چاہیے تاکہ آپ کی خوشییں کبھی بھی غم میں تبدیل نہ ہوں اس کے بعد یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جب پیش آتا ہے تو جو لوگ خالق حقیقی کو جائے ملتے ہیں آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گاڑی کھائی میں گری ہوئی ہے یہ بالکل بری طرح سے ہائی روف گاڑی جل جاتی ہے آٹھ افراد کی جو میتے ہیں مقامی افراد ان کو ریسکیو کرنے کے بعد وہ بھی لہور کی طرف ساہی وال کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اور آٹھ نو جو شدید افراد زخمی ہیں ان میں ایک ڈریور بھی ہے ڈریور بھی جو ہے وہ ساہی وال کا رہنچ ہے عبدال مالک والد محمد ریاض عبدال مالک والد محمد ریاض ڈریور کا نام ہے جو ہائی روف گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ساہی وال نائنٹی تھری سکس آر کا رہنے والا ہے اور یہ لہور کی گاڑی جو ہے وہ چلاتا ہے تو وہاں پر یہ گئے ہیں اور نہ خوشکوار واقعہ پیش آئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے شمالی علاقہ جات میں جانے سے پہلے جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کریں جن کو ان لوگ علاقوں کی پہچان ہے وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ گاڑی آتی ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اترائی اور چڑھائی ہوتی ہے اس لئے احتیاط کے ساتھ یہاں پر چھوٹی سی گلتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانیا جیسے رونما ہوا تھا اچھرے والا وہاں پر بھی یارہ زندہ جو ہے بچے وہ موت کے موں میں چلے گئے تھے جو کھائی میں جا گری تھی یہ جو علاقے ہیں پہاڑی علاقہ جات وہاں پر بہت سارے آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں ہماری اکثر غلطی ہیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم ابر سپیڈ یادو گاڑی چلاتے ہیں تو یا پھر نات جربے کار جو سٹاف ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں حادثہ ہوتا ہے جو گاڑی کار سے ٹکرائی ہے کار وہ سیف رہی ہے کار کو کچھ نہیں ہوا کار میں جو بیٹھے ہوئے افراد تھے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں ان کو چوٹے آئی ہیں لیکن وہ قبر ہو گئے ہیں لیکن یہ جو گاڑی تھی چونکہ یہ کلٹیاں کھاتے ہوئے نیچے کیٹی داس کے مقام پر چلی گی اور وہاں پر جاک اس کے اندر ایک دم آگ بڑک اٹھی جس کے نتیجے میں آٹھ افراد کو تو بچنے کا موقع نہیں ملا جو نو افراد ہیں وہ شدید زخمی ہے آٹھ افراد میں تین باپ بیٹا ایک والد اور دو عورتیں اور ایک ڈرائیور شامل ہے بقایا مزید اس کے مطلق جو بھی انشاءاللہ معلوم آتا ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت افسوسناک واقعہ ہے اس واقعہ کی جتنی بھی مضمت کی جائے بکشش مقفرت فرمائے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے محرم کا دین ہے وہ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے نوش کیا آج کے دن تو اسی طرح آج اس گھر میں بھی صفح ماتم بچھا ہوا ہے اور پورے علاقے کی جو فضاء ہے وہ انتہائی سوگوار ہے دیجئے اسی افسوسناک خبر کے ساتھ اپنے اس کو اجازت انشاءاللہ کسی اگلے سے ہمیں دوبارہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ